السلام علیکم گرائیڈ پریپ میں ہوں آپ لوگ کی تیچر ناظری کی میں آپ لوگ کو ناظرہ بھی پڑھاؤں گی تجوید قائدہ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو اسلامیات بھی پڑھاؤں گی ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جو دعائیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں لکر آئیں گے جسے ہم نے سونے کی دعا پڑھنی ہے جاگنی کی پڑھنی ہے اسی طرح اور دعائیں بھی پڑھنی ہے تو یہ دعائیں پڑھنا ہمارا یہ ہے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں روٹین میں لکر آئے ہیں وہ دعائیں ہم بھی اپنے روٹین میں لکر آئیں گے تو جو جو دعا ہم پڑھیں گے جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں تو پوری رات ہماری عبادت میں آئے گی اسی طرح ہم اسلامیات کی کوئسٹن وغیرہ پڑھیں گے اور ہم نے قائدہ پڑھنا ہے ہم نے قائدہ کہاں سے شروع کرنا ہے تاؤز اور تصمیہ سے کیونکہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں تو تاؤز اور تصمیہ سے شروع کرواتے ہیں بعض جگہ پھر تاؤز کی ضرورت ہوتی تاؤز بھی پڑھتے ہیں بعض جگہ پھر صرف تصمیہ پڑھیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی بھی درس کوئی بھی کتاب وغیرہ ہم شروع کرتے ہیں تو تاؤز اور تصمیہ سے ہی شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ میں جو ذال ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا جب زبان دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو تب اس کو ادا کیا جاتا ہے لیکن نرمی کے ساتھ اعوذ حمزہ کی آواز الگ ہونی چاہیے آئین کی آواز الگ اعوذ باللہ لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آتا ہے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائیں یا دو زبر دو پیش آ جائیں تو اس اللہ کو پر پڑھا جائے گا لیکن جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے گا تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے یا زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطُ یہ اب یہاں پہ توہ توہ کو ہم نے پور ادا کرنا ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ توہ پڑھتے ہیں واؤ کی آواز نکالتے ہیں واؤ کی آواز نہیں نکالے گی بلکہ توہ کو پور پڑھا جائے گا اس میں زبان کا پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جلا جاتا ہے اور زبان کا سیرہ جو ہے سامنے کا سیرہ جو ہے وہ اوپر دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تب یہ توہ جو ہے پور ادا آتا ہے مِنَ الشَّيْطُ مِنَ الشَّيْطُ نِرْجِيم اب یہاں پہ یا جو ہے اس سے پہلے زیر آیا ہے یہ آئے ماتا ہے اور جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو اس کو تین سے پانچ علف کے مقدار لمبا کرنا ہے کہنچنا ہے مِنَ الشَّيْطُ نِرْجِيم تَسْمِعَ بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم اب یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے بسم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے لام کو لفظ اللہ کو صرف یہ لفظ اللہ کے ساتھ یہ بات خاص ہے باقی لام باقی کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں یہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ تو اس لفظ اللہ کو ہم نے باری پڑھنا ہے رحمہ میں مِن پہ کڑا زبر ہے اس کو ایک علف کے مقدار کہنچ کے پڑھنا ہے اس کے بعد روحیم روحیم روح پہ زبر موٹا پڑھنا ہے اور ہیم میں یا ساکن اس سے پہلے زیر تو اس کو بھی ہم نے تین سے پانچ علف کے مقدار لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ وقف کی علامت آتی ہے یہ بات ہے کہ جہاں پہ وقف کی علامت ہو تو تب ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے اگر وقف کی علامت نہیں ہے تو ہم نے اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاہوذ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم